لاہور کی ابتداء قدیم زمانے سے ہے یہ شہر تقریباً دو ہزار سال سے آباد ہے خاناکہ یہ دسویں صدی کے آخر میں نمائیں ہوا لاہور قرون وسطہ کے دور میں کئی سلطنتوں کا دار الحکومت تھا جن میں ہندو شاہی، گزنویوں اور ڈیلی سلطنت شامل ہیں یہ سولہویں صدی کے آخر اور اٹھارہویں صدی کے آوائل کے درمیان مغلیہ سلطنت کے تحت اپنی شانواؤ شوقت کے عروج پر پہنچا اور کئی سالوں تک اس کے دار الحکومت کے طور پر بھی خدمات انجام دیئے اس عرصے کے دوران یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا اس شہر پر فارسی افشاری حکمران نادر شاہ کی افواج نے سترہ سو انتالیس میں قبضہ کر لیا تھا اگرچہ مغل حکومت کو دوبارہ قائم کیا گیا تھا لیکن سترہ سو انتالیس اور سترہ سو اٹھانوے کے درمیان افغانوں اور سکھوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہوئے یہ زوال کے دور میں گر گیا لاہور بلاخر انیسویں صدی کے اوائل میں سکھ سلطنت کا دار الحکومت بن گیا جس نے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کیا لاہور کو اٹھارہ سو انچاس میں برطانوی راج میں شامل کر لیا گیا اور برطانوی پنجاب کا دار الحکومت بن گیا لاہور ہندوستان اور پاکستان دونوں کی آزادی کی تحریکوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا یہ شہر ہندوستانی آزادی کے اعلان اور پاکستان کے قیام کے قراردات دونوں کا مقام تھا اس نے پاکستان کی آزادی سے قبل تقسیم کے دور میں کچھ بدترین فسادات کا سامنا کیا تحریک پاکستان کی کامیابی اور انیس سو سنیدالیس میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے بعد لاہور کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دار الحکومت قرار دیا گیا لاہور کا پاکستان پر ایک مضبوط ثقافتی اثر ہے یونیسکو کا عدب کا شہر اور پاکستان کی اشارتی سنت کا بڑا مرکز لاہور پاکستان کے عدی منظر نامے کا سب سے بڑا مرکز ہے یہ شہر پاکستان میں تعلیم کا ایک بڑا مرکز بھی ہے اس شہر میں مقیم پاکستان کی کچھ معروف یونیورسٹیوں کے ساتھ کئی سالوں تک لاہور پاکستان کی فلم انڈسٹری لالی ووک کا دھر تھا ہانا کے حالیہ برسوں میں زیادہ تر فلم بندی کراچی منتقل ہو گئی ہے لاہور قوالی موسیقی کا ایک بڑا مرکز ہے یہ شہر پاکستان کی زیادہ تر سیاحتی سنت کی میزبانی بھی کرتا ہے اہم مقامات کے ساتھ جن میں والٹ سٹی مشہور بادشاہی اور وزیر خان کی مساجد کے ساتھ ساتھ کئی سکھ اور صوفی مزارات بھی شامل ہیں لاہور قلع لاہور اور شالیمار باغات کا دھر بھی ہے یہ دونوں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی جگہیں ہیں جی تو ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاہور دنیا کا پندرمہ بڑا شہر ہے اس میں لگ بھل چار سو سارف تاریخی عمارتیں موجود ہیں اور ہر عمارت کے پیچھے ایک داستان موجود ہے پنجاب سرزمین برسغیر کی تاریخ کا جھومر ہے اور جھومر کی بیشانی ہے لاہور اس کے اس شہر میں لاہور پر فلمیں اپسانیں کتابیں ڈرامیں اور شائری ہر دور میں لکھے جاتے رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ لاہور نے بہت سے مشہور عدیب پیدا کیے تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک مشہور شائر رحمان فارز نے کیا خوب کہا اگر ہم لاہور شہر کی تاریخ کا ذکر کریں تو ماضی کی گزرگاہیں لاہور کا اصل تاریخی ورثہ ہیں لاہور شہر برسغیر کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور یہ ہمیشہ سے اہم تجاری گزرگاہ اور ثقافت کا مرکز رہا ہے جس کا ماضی بہت ہی رنگین جبکہ یہاں کی تعمیرات پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں منفرد ہیں تاریخی شہر لاہور کے گرد کبھی ایک پسیر ہوتی تھی اور اس شہر سے باہر جانے کے لیے بارہ دروازے تھے یہ دروازے خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے شہر کے چاروں طرف باغ تھا جو وہاں کے رہائشوں کے پیپروں کو خالص اکسیجن مہیا کرتا تھا لیکن بدقسمتی سے اب اس بات کے بس نشان ہی باقی ہیں اور اب اندرون شہر رہنے والوں کو سانس دینے کے لیے اکسیجن سے زیادہ دھوا ملتا ہے چلی آئیے ان بارہ دروازوں کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں جو کہ مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے تیار کیے گئے ان بارہ دروازوں میں سے کچھ تو وقت کی رفتار کا ساتھ نہ دے پائے اور منحدم ہو گئے تاہم بیشتر ابھی بھی موجود ہیں اور شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موچی دروازے کی موچی دروازہ لاہور کے دروازوں میں بہت زیادہ امیت رکھتا ہے جس کا اصل نام تو اکبر بادشاہ کے دور میں رکھا گیا تھا ایک محافظ پندت موٹی رام کے نام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تھا تاہم نجید سنگھ کے دور میں یہ نام بدر کا پہلے موچی اور پھر موچی مشہور ہو گیا شہر کی قدیم علاقوں میں سے ایک ہونے کے باعث یہاں رونک کافی دیکھنے میں آتی ہے اور ماضی میں یہ سیاسی جلسوں کی وجہ سے بھی پورے ملک میں جانا چاہتا تھا جہاں کافی یادگار جلسے بھی منعکد ہوئے ہیں اس طرح یہاں مغل دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں جن میں مبارک حویلی، نصار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہیں موچی دروازے کا علاقہ قدیم دور سے ثقافت اور سنت و حرفت کا مرکز رہا ہے یہاں کی تاریخی حویلیاں، کھانے، محلے اور بازار قدیم ادوار میں اس علاقے کی خوشحالی کی گواہی دیتے ہیں اگلا دروازہ ہے لہاری دروازہ اکبر کے اہد میں تعمی کرتا شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لہاری کہلاتا تھا جس کا اصل نام درحقیقت لاہار دروازہ تھا جو بگڑ کر لواری ہو گیا اس دروازے کا رخ اس زمانے کے مرکزی علاقے سمجھے جانے والے اچھے کی جانب ہونے کی وجہ سے لاہار دروازہ رکھا گیا تھا برسگی کا پہلا مسلم حکمران خطب الدین عیبت اس دروازے کے ساتھ ہی مہوے خاک ہے کہا جاتا ہے کہ جب بحمود غزنوی کے اہد نے ملک ایاز لاہار کا حکمران تھا تو اس نے اس زمانے میں قصبے کی شکل میں واقعہ لاہار کو دوبارہ تعمیر کرایا جس کے دوران شہر کی آبادی اس دروازے کے اردگرد کے علاقے میں مقیم رہی برطانوی اہد میں لاہار کی کئی دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تاہم لاہاری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں اکثر پیدر چلنا بھی آسان ثابت نہیں ہوتا جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہار کا مصروف ترین انارکلی بازار ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کشمیری دروازے کی اس کا نام کشمیری دروازہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کا روح وادی کشمیری کی جانب ہے تو اسی لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکٹ موجود ہے جبکہ تنگ گلیوں میں بھی مرتدد مارکٹیں موجود ہیں جبکہ ایک دوسری سڑک آزم گلاؤس مارکٹ کے تک لے جاتی ہے اس تاریخی دروازے کی موجودہ حالت کافی خراب ہے اور جگہ جگہ سیاسی جماعتوں کے بینرز، اشتہاری سائنس، مغل اہد کے خطاتی کے شاہکار نمونوں کو چھپا کر رکھ دیا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں اکبری دروازے کی شہر کی دیوار کے مشہور کی سمت میں واقعہ اکبر دروازے کا نام مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا اگرچہ برطانوی اہد میں اس کی دوبارہ تعمیریں نو کی گئی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ اب صفحہ حسی سے مٹ چکا ہے یہاں لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ اکبری منڈی واقعہ ہے جہاں ہر قسم کی اجناس کی تجارت ہوتی ہے بھار ٹھیکے کہاں جاتا ہے کہ جب محمود غزوی نے راجہ جیپال کو شکست دی تو یہاں موجود دروازے کو راج خود قبیلے بھارٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغل بادشاہ اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کر آیا یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمتنے واقعہ ہے اور یہ اپنے مقصود لہاری کھانوں کے بنا پر چانا جاتا ہے یہاں چوبیس گھنٹے چٹ پٹے کھانوں کے شوقی نفرات کی بھرمار رہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارٹی گیٹ کے قریب ہی ایک میوزیم واقعہ ہے جہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہوں کے اہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکٹ بھی اس دروازے کے ساتھ موجود ہے بھارٹی گیٹ کی ایک خاص اہمیت یہاں شائر مشرق علامہ اقبال کی دورانے گریجویشن رہائش ہے بازار حکیمہ میں جس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر علامہ اقبال اپنی پڑھائی اور ساتھیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے وہ بدستون موجود ہے یہ دروازہ پہلوانوں کی وجہ سے بھی معروف ہے جنہوں نے یہاں سے نکر کر برے سغیر میں کافی دھوم چائی اگلا ہے مستی گیٹ شاہی کیلے کے پشت میں واقعہ مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا جو بگر کر مستی ہو گیا بادشاہ اقبر کی والدہ مریم میخانی کے نام سے منصوب مسجد اس دیوار میں واقعہ ہے تاہم کچھ ہلکوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متین ایک محافظ مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا روہاری اور بھاٹی کی طرح یہ علاقہ بھی اپنے بہترین کھانوں اور دودھ کی دکانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے خاص طور پر ربڑی والا دودھ اور گلفی تو سیاہوں کی جان سمجھا جاتا ہے جن کی دکانوں پر 24 گھنٹیں رش رہتا ہے اگلا ہے ٹکسالی گیٹ ٹکسالی گیٹ کا نام یہاں سکھے ڈھالنے کے لیے موجود ٹکسال کی وجہ سے پڑا تاہم آج ہی ٹکسال اور دروازہ دونوں ہی منحدم ہو چکے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں یہ جگہ کھانے پینے کے شوقین لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے جہاں بھجے کے پائے اور کچھ ہلوہ پوری کی مشہور دکانیں موجود ہیں یہاں بیشتر افراد شیخو پڑیاں بازار جانے کیلئے آتے ہیں جو خسا اور پشاوی چپنوں کا معروف بازار ہے اسی طرح پانی والا تالاب اور گردوالا لال خو بھی اسی طرح کے قریب واقع ہے جی تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اگلے دروازے کی جو ہے روشنائی دروازہ جنوبی سمت میں واقع یہ دروازہ شاہی کرا باشاہی مجد کے درمیان واقع ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تامیش شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے عالمگیری دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا کرتا تھا اسی دروازے سے مغلق ایک مہاراچہ رنجیت سنگھ کے عہد میں حضوری باغ افغانستان کے شاہر سجا سے مشہور کو نور ہیرہ چھیننے کی کوشش میں تامیش کیا گیا تھا شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ہی اسے روشنائی دروازے کا نام دیا گیا شائر مشرق علامہ اقبال اور رنجیت سنگھ کی سمادھی بھی اس دروازے کے سامنے حضوری باغ میں موجود ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خضی یا شیرہ والا دروازے کی اسے پہلے خضی دروازے کا نام دیا گیا جس کی وجہ معروف بزرگ حضرت خواجہ خضر علیاز تھے جنہیں امیر الباہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آبِ حیاء دریافت کرنے میں کامیاب رہے تھے تاہم مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور یہ شیرہ والا دروازہ معروف ہو گیا اس دروازے کے اندر روایتی پرانی لاہور درز زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس دروازے کی موجودہ حالت انتہائی خستہ ہے اور اس کا پلستر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے بل بورڈز اور اشتہاری بینرز کی مہربانی سے جگہ جگہ درانے پر چکی ہیں جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں یہ تاریخی ورثہ بھی منحدم نہ ہو جائے زکی یا یکی دروازہ مشرقی سے ہم نے واقعہ زکی دروازے کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تاتاری حملہ آوروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا آخر میں بات کرتے ہیں دہلی دروازے کی یہ ہے لاہور کے مشروع ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کر آیا تھا یہ شہر کی پسیل کے مشرق میں واقعہ ہے اور اس سے مظرک ہی کشمیری دروازہ ہے چونکہ اس دروازے کا روح دہلی کی جانب تھا اس کے اس کا نام دہلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اس کے باہر جانب انتہائی خوبصورت شاہی ہمام موجود ہے جو دیکھنے والوں کو مصور کر کے رکھ دیتا ہے دروازے کے اندر متعد تاریخی امارات پرانی گنیا اور لنڈا وزار موجود ہے تاریخی وزیر خان مسجد بھی اسی دروازے کے اندر موجود ہے یہاں موجود پرانی ہوینیا دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں جبکہ یہاں ایک اہم ہندو یادگار شوالہ بابا بخار گروہ بھی موجود ہے جی تو ناظرین یہ تھی کچھ تاریخی معلومات تاریخی شہر لاہور کے بارے میں امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مزید معلومات لیں کہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کی لئے اللہ حافظ